السلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ گاؤس جارڈن میتھڑ کون 사ا میتھڑ ہوتا ہے اس سے پہلے ہم گاؤس اینیمینیشن میتھڑ کو دیکھ چکے ہیں جو کہ جرمن میتھومیٹیشن کارل فریڈریک گاؤس کی نام پر رکھا گیا تھا اب ہم گاؤس جارڈن میتھڑ کو ڈسکس کرنے رہے ہیں اس میتھڑ کا نیم جو ہے وہ کارل فریڈریک گاؤس اور اور wilhelm jordan کے نام پہ رکھا گیا ہے اس لئے اس کو goss jordan method بولتے ہیں goss jordan method میں ہم variable کے coefficients کا جو matrix ہوتا ہے اس کو reduce echelon form میں transform کرتے ہیں اور جس سے ہم جو variables کی values ہیں وہ find out کرتے ہیں جی تو دیکھتے ہیں ایک example کے طور پر ایک system of linear equation آپ کے سامنے لکھا ہے اس سے ہم جو variable کی value ہوئے according to goss jordan method جو ہے ہم find out کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو matrix form میں لکھ لیتے ہیں equation کو matrix form میں لکھنے کے لئے x y z کے جو coefficients ان کو لکھیں گے تو according to matrix according to matrix according to matrix form x کا coefficient ہے 1 y کا minus 1 z کا 2 second equation میں x کا 4 y کا 1 z کا 2 third equation میں x کا 1 y کا 1 z کا 1 اور اگر میں اس کو یہی پہ augmented matrix لکھ دوں تو یہ آجے گا 0 1 minus 1 یہ ہمارے پاس جو matrix آ گیا ہے یہ ہے a augmented b matrix ٹھیک ہے جی a augmented b matrix اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو diagonal matrix میں convert کرنا ہے diagonal matrix میں convert کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ element 1 چاہیے 1 ہے ادھر دونوں element مجھے 0 چاہیے اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ جو first row ہے اس کو negative 4 کے ساتھ multiply کر کے 4 میں سے یہ negative 4 مائنس کر دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ negative 4 کے ساتھ row 2 کو multiply کر کے row 1 میں سے اس کو negative 4 کے ساتھ row 1 کو multiply کر کے row 2 میں سے اس multiple کو مائنس کر دیں گے اس کے بعد row 3 میں سے row 1 کو مائنس کر دیں گے کیوں کیونکہ یہاں پہ 0 لانا ہے اس میں سے اس کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس 0 آ جائے گا equivalent matrix آ گیا ادھر کیسے آ گی first row as it is آ جائے گی 1 minus 1 2 augmented 0 second row کیسے آ گی minus 4 کے ساتھ row 1 کو multiply کرنا ہے minus 4 کے ساتھ اس کو multiply کیا اس میں سے جو answer آئے گا اس کو minus کر دینا ہے یہاں پہ آ گیا 0 اس کے بعد negative 1 کو negative 4 کے ساتھ multiply کیا ادھر rough پہ کرتے ہیں negative 4 کے ساتھ negative 1 کو multiply کیا اور 1 میں سے minus کر دیا 1 minus minus plus 4 equals 5 یہاں پہ کیا آ گیا میرے پاس 5 5 اس کو negative 4 کے ساتھ 2 کو multiply کیا اور اس میں سے اس کو minus کر دیا 2 4 2 8 2 2 minus 8 plus 2 minus 8 یہ آگیا میرے پاس minus 6 ادھر آگیا answer minus 6 جو augmented matrix ہے اس کو بھی ایسی multiply کرنا ہے minus 4 کے ساتھ multiply کرنا ہے 1 کو اور 0 میں سے اس کو کر دیں گے minus minus 4 کو multiply کیا 0 0 جائے گا minus 1 اور minus 1 میں سے 0 کو minus کیا minus 1 اب ہمارے پاس یہاں پہ 0 یہ 5 ہے یہاں پہ مجھے 1 چاہیے یہاں پہ 1 کرنے کے لئے کیا کروں گا اگر میں first row کو کسی number کے ساتھ multiply کروں تو میرے پاس 1 ہے یہاں پہ میرے پاس پھر کوئی نہ کوئی number رہ جائے گا یہاں پہ 2 میں کوئی number آ رہے گا لیکن ہم اس row 3 کے ساتھ اگر کسی number کو multiply کریں تو 0 ہے first element 0 کسی number کے ساتھ جب multiply ہوتا ہے تو 0 اس number کو 0 کر دیتا ہے اسی لئے ہمیں third row کو کسی number کے ساتھ multiply کر کے اس میں سے minus کرنا ہے کہ ہمارا answer یہاں پہ 1 آجائے تو میں کیا کروں گا کہ 2 یہاں پہ 2 ہے اس کے ساتھ کس number کو multiply کروں اور اس میں سے plus minus کروں کہ 1 دے جائے اگر میں یہاں پہ 2 کو 2 سے multiply کرتا ہوں اور اس میں سے row کو minus کر دیتا ہوں تو میرے پاس 1 بچ جائے مطلب 2 کے ساتھ اگر میں row 3 کو multiply کروں minus 2 کے ساتھ تو یہاں پہ minus 4 بن جائے گا پھر اس میں سے minus کر دوں minus کر دیا row 2 میں سے تو دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے 1 minus 1 2 augmented 0 0 ادھر آجائے گا جی 0 0 ہی رہے گا یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ بھی 0 ہے minus کریں گے تو 0 کا 0 ہی آئے گا اب minus 2 کو 2 کے ساتھ multiply کر کے 5 میں سے minus کر دینا 5 minus 4 equals 1 یہاں پہ آگیا 1 minus 2 کو minus 1 کے ساتھ multiply کرنا ہے اور row 2 کے اس element میں سے اس پورے multiple کو minus کر دینا ہے minus 6 minus minus plus 2 1 2 2 تو یہاں پہ آگیا minus 4 minus 2 minus 2 کو multiply کرنا ہے minus 1 کے ساتھ اور 1 میں سے 1 1 plus کرنا 1 1 میں تو یہ آج گا 1 minus 1 equal 0 it means یہاں آگیا 0 minus 4 plus 2 minus 4 and plus 2 plus minus minus sign but value minus 2 یہاں آگیا میرے پاس minus 2 augmented 3 کو plus کرنا ہے 0 میں اس کا مطلب یہاں آگیا 3 second row as it is 0 1 minus 4 and 3 minus 2 کے ساتھ row 2 کو multiply کرنا ہے یہاں پہ 0 ہے minus 2 کے ساتھ اس کو multiply کیا تو یہ row 2 یہ row 2 کا element plus 2 2 میں 2 minus کیا تو 0 یہاں پہ آگیا minus 2 کے ساتھ اس کو multiply کیا minus 2 اور minus 4 اور minus 1 minus 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 plus minus 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 plus minus minus 7 یہاں پہ آگیا 7 minus 2 کو 3 کے ساتھ multiply کیا اور minus 1 میں سے کر دیا minus 1 minus 6 equals minus 7 یہاں پہ آگیا minus 7 اب یہاں پہ 1 بنانے کے لیے میں اس کو 7 پہ divide کر سکتا ہوں 1 over 7 کر دیا row 3 کو just divide کیا row 3 کو 1 اور 2 row as it is 0 0 7 کو divide 7 پہ 1 minus 7 کو divide کیا 7 پہ تو minus 1 ابھی ہمارے پاس just diagonal بنا ہے 1 1 کا ابھی diagonal کے اوپر 2 elements ایسے ہیں جو ہمیں 0 کرنے ہیں ان دونوں elements کو یہاں 0 بنانے کے لیے کہا کریں گے row 3 جو ہے چونکہ ہمیں صرف یہ دونوں element 0 چاہیئے تو اس 3rd row کے element کو میں کسی ایسے نمبر کے ساتھ multiply کر کے ان دونوں میں plus یا minus کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ بھی 0 بانج یہاں پہ بھی تو میں کیا کرتا ہوں جی جو 3 کو multiply کر کر پلس کے 2 کے ساتھ row 1 میں add کر دیتا ہوں اور پلس کے 4 کے ساتھ row 3 کو multiply کر کے row 2 میں add کر دیتا ہوں پلس کے 2 کے ساتھ multiply کیا تو plus اور یہ minus 0 پلس کے 4 کے ساتھ multiply کیا 1 کو تو plus 4 اور minus 4 0 تو میرے پاس کیا بچ جائے گا 1 0 as it is آ جائے کیونکہ یہاں پہ 0 ہے دونوں جب 1 and 0 as it is plus 2 اس کے ساتھ multiply کیا minus ادھر آ گیا یہ کیسے ہوگا دیکھیں plus کے 2 کو row 3 کے ساتھ multiply کیا 1 ہے اور row 1 add کر دیا اس میں row 1 کا sign جو ہے minus 2 ہے تو یہ minus 2 plus 2 equals plus minus 0 یہاں پہ آ گیا 0 augmented minus 1 کے ساتھ کریں 2 plus 2 کو multiply 2 کو multiply کیا minus 1 کے ساتھ plus 2 کو اور add کر دیا row 1 کے element میں یہاں پہ 3 row 1 کا element تو یہ کیا 3 plus minus minus 2 equals 1 یہاں پہ augmented matrix کے جگہ پہ آ گیا 1 4 کو multiply کرنا row 3 کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ multiply کیا تو 0 آ گیا اس کے ساتھ multiply کیا تو 0 اس کے ساتھ multiply کیا تو 0 0 میں 1 plus 1 as it is آ جائے گا اس کو 4 کے ساتھ multiply کیا تو plus 4 into 1 4 اور یہ minus 4 plus 4 equals 0 یہاں آ گیا 0 plus k 4 کو minus 1 کے ساتھ multiply کیا اور plus کر دیا 3 میں 3 minus 4 آ گئے یہاں پہ اور 3 minus 4 equals minus 1 تو یہاں آ گیا minus 1 0 and 1 اور یہ minus 1 اگر میں اس answer کو دیکھوں تو یہاں پہ یہ ہمارا diagonal element 1 1 آ گئے اس کے اوپر بھی 0 ہے 3 elements اور اس کے نیچے بھی 3 0 elements ہیں اس کا مطلب یہ reduce h1 form میں convert ہو گیا ہے diagonal matrix میں convert ہو گیا ہے کیونکہ diagonal elements اس کے 1 ہے اس کے alawah تمام elements 0 ہیں اب اس سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 3 values ملتی ہیں چونکہ یہ ویلیابل کا coefficient ہے اس کا مطلب x کی value ہے 1 تو یہاں x equal آ گیا 1 second coefficient y کا ہے اس کا مطلب y کی value ہے یہ اور y کے answer میں آ گیا minus 1 third coefficient ہے z z کی value کی آ گئی ہمارے پاس minus 1 اس طریقے سے x y z جو ہے ہمارے پاس variables ان کی value کیسے آ جائیں گی 1 minus 1 and minus 1 جی تو very com کے نوجوان ہو اس lecture میں ہم نے gauss jordan method کو دیکھا جس میں جو variables کے coefficients کا matrix ہے اس کو ہم کس طریقے سے echelon form میں transform کر کے جو variables ہیں ان کی values find کر سکتے ہیں codenics کو subscribe کریں اور ایسے اور lecture سننے کے لیے youtube پر اور google پر mathematics with codenics search کریں اللہ نکی بار